اسلام علیکم پوشن فور رینٹ یہ اب لوکیشن اگرہ دیکھ سکتے ہیں اس کی نیر ہیل پرگ گول مزد یہ فرس فلور سیکنڈ فلور کا ایک پوشن ہے یہ اس کا زینہ ہے یہ اس کا مین انٹرنس اور جو آپ نے دوسرا گیٹ دیکھا ہے وہ ہے رائنگ روم کا پروپر ویسٹ اوپن ہے انٹر ہوتے ساتھ یہ اس کا لاؤنچ سپیس ہے یہ جو آپ کو سامنے دیوار نظر آ رہی ہے یہ کسی پارٹی نے خود لگائی دی اس کو چاہیں تو ہٹا سکتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ گوشل خانہ اور واش روم ہے تو یہ کومن ہے اس کا کومن کے ساتھ کچن بھی ہے اس میں کرروا کر سارا کام کروا کے دیں گے ٹو بیٹ ڈی ڈی ہے واش روم اس میں دو ہیں اٹیچ اور ایک جو ہے وہ اور ایک شاور ایریا ہے یہ اس کا ڈرائنگ روم ہے روم سائز ہے بہت زبرست ہیں اور ہر روم جو ہے وہ روشن ہے اور ہوادار ہے کیونکہ یہ سپیس چھوٹا ہو ہے دونوں سائیڈوں سے اس کا ڈرائنگ روم سائز آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا یوز ہے ٹو بیٹ ڈوائنگ کیوئی لاؤنچ فور رینڈ ہل پارک نیئر گول مسجد بلوک سات آٹھ آئیڈل بھی اکری کے قریب پڑے گا تقریباً گول مسجد زیادہ اکری ہے اس کا واش روم ڈرائنگ روم میں بھی اٹیچ ہے اور یہ یہی واش روم پیچھے بیٹ ڈروم میں بھی اٹیچ ہے وہ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں ساری سوشیشن یہ دیکھیں یہ کورنر کی وجہ سے یہ خواہدار ہے یہ پروپر ویسٹ اوپن ہے بہت نیڈ اینڈ کلین ہے جس فیملی کو اچھی جگہ سافت سکتی جگہ رہنا ہے تو اس کے لئے یہ بیسٹ ہے یہ ابھی آپ کو دیوار کا تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا یہ جس نے بھی اپنے حساب سے لگائی ہے یہ اس کا کچھن ہے کچھن یہ بنا کے دیں گے اور اس میں ٹوٹلی کلر وغیرہ کا کام کروا کے دیں گے کچھن کافی یوز ہے لیکن اس میں بھی کام ہونے آلہ ہے تو انشاءاللہ جو بھی اس کو فائنل کرے گا تو اس کو کچھن وغیرہ بنا کے دیں گے اب کچھن کے ساتھ جو ہے یہ اس کا اونلی فور جو شاور ایریا ہے اس میں واش روم نہیں ہے صرف یہ نہانی کے لئے جگہ انہوں نے دیئے اور اسی وجہ سے شاہد انہوں نے دیوار لگائی ہوگی لیکن میرے حال میں دیوار لگانے کی ضرورت نہیں تھی اور جو بھی پارٹی وہ دیوار ہٹانا چاہے تو اس کو ٹوا کے دیں گے بلکل اور یہ اس کا ایک واش روم کومن ہے اس میں کموڈ ہے ٹو پہ ٹی 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 فور رینڈ تقریباً یہ جو ایریا ہے پندرہ سے سولہ سے پیر فیٹ پہ ہے روم سائز اس کے بہت یوز ہیں کافی بڑھے ہیں یہ اس کا پہلا بیڈ روم یا اس کو آپ ٹرائنگ روم کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس میں اٹیچ نہیں ہے لیکن یہ پروپر ویسٹ اوپن ہے یہ سائز دیکھ لیں آپ اس کی جو رینڈ کی دیوارنڈ کرتے ہیں وہ ساٹھ ہزار روپے کی ہے پروپر ویسٹ اوپن ہے ٹو بیڈ ڈڈی ہے سیکنڈ فلور ہے نیچے چوبیس سو گھنٹے یعنی کہ چوکیدار اور گارڈس وغیرہ ہیں صبح اور شام دونوں ٹائم بیرے لوگارہ لگاوا ہے گلی کے اندر تو سکوٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے پانی کا بلکل بھی پرابلم نہیں ہے لائٹ یہاں جاتی نہیں ہے اور یہ اس کا دوسرا بیڈ روم اس بیڈ روم کا سائز بھی آپ چیک کریں اور اسی کے ساتھ ایک چھوٹی سی بالکونی یعنی کہ گیرلی ہے جس میں آپ ایزیلی کپڑے وغیرہ ٹانگ سکتے ہیں یا دھوگے ڈال سکتے ہیں تو کافی یوج ایری ہے جو لوگ ویڈیو پہ نئے ہیں وہ لازمی چینل کو سبسکرائب کریں اور جو لوگ پہلے سے اس پہ ہیں تو پلیس لائک لازمی کیا گی جنے ویڈیو کو کافی مہیند لگتی ہے یہ اس کا واشروم ہے اور یہ سٹور بھی انہوں نے دیا ہے واشروم کے ساتھ ہی کافی بڑا سٹور بھی ہے اس کے ساتھ یہ سٹور کا ایریہ ہے یہ وہ واشروم ہے جو ڈرائنگلوم کے ساتھ بھی اٹیچ لگ رہا ہے یہاں سے بھی دروازہ ہے اور اس کا اس طرف سے بھی ہے تو ٹوٹل تین واشروم کلائیں گے بلکہ دو واشروم کلائیں گے اور ایک شاور ایریہ کے لائے آئے گا تو سلخانہ جس کو کہتے ہیں آنے کے لیے یہ اس کا دوسرا بیٹروم ہو گیا اب میں آپ کو اس کوئی گہلی دکھا دیتا ہوں جو پروپر ویسٹ اوپن کی درستے کوشش کروں اب یہ گلی بھی دکھاؤں اگر یہاں سے نظر آ چکی ہے کہ آپ یہاں پروپر واشنگ ایریہ بنا سکتے ہیں اپنی مشین وغیرہ رکھ سکتے ہیں کبڑک ہونے آلی پروپر ویسٹ اوپا نہیں ٹو بیٹ ڈیڈی فور رینٹ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک لازمی کیجئے گا اور چینل کو سبکرائب کریں بیل آگئیں کو دعائیں کہ ہر ویڈیو آپ کو ملے اور اگر آپ اپنی پروپرٹی رینٹ یا سیل پر دینا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں جزا کرنا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ